موسیقی اور کنٹراس دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اسی لیے مجھے بہت اچھے لگے تو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیئے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے آئیڈیا لے کر اپنی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بیٹیوں اور اپنی بہنیں ہیں یا پتیجیاں بھانجی جو بھی ہیں ان کے لیے بنا سکتی ہیں یہاں سے آئیڈیا لے کر تو یہ باڈی چیسٹر جو آج کل باڈی کے ڈیزائن چل رہے ہیں اس طرح سے پیچ بھی چلتے ہیں اور یہ باڈی کا ڈیزائن تھا یہ کوٹن پر بنا ہوا تھا اور اس پر کڑھائی ہوئی ہوئی ہے تو یہاں سے دیکھیں کہ کس طرح خوبصورتی کے ساتھ کنٹراس کیا ہے ییلو کلر کا اور جوائنٹ لیس لگا کر اور شیٹل کی لیس لگا کر اس کرتے کو سٹیچ کیا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ ضرور اچھا لگے گا اور ساتھ ہی اس کے ایک ٹراؤزر ٹائپ یہ پجاما میری بھابی نے سٹیچ کیا تھا تو یہ بھی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے پائنچوں پر ابھی انہوں نے کوئی آئی تینگ کوئی پیکو کروانی ہے یا کچھ ایسا کچھ کرنا ہے جس سے وہ ڈریس جو ہے اور زیادہ خوبصورت لگے گا تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا بہت پیارا سا لگا ہے چھوٹی بچیوں کے جو ہیں گرمیوں کے کپڑے ان پر ایسے ڈیزائننگ کر کے اگر انہیں گرمیوں میں پہنائے جائیں تو بہت پیاری لگتی ہیں تو یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں نے کچھ ایسا شیئر کر دیتی ہوں اپنی ویڈیو میں تو آپ لوگ یہاں سے آئیڈیا لے سکتی ہیں کوئی گرمیوں کے ڈریسز بنانے ہو یا ایت کے لیے تو بہت ہی خوبصورت لگیں گے اور یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ جو باڈی کے ڈیزائن تھے آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیے تھے یا اگر کسی کو یہ چاہیے ہو پرچیز کرنے ہو تو مجھے کومیٹ میں ضرور بتائیں تو میں آپ لوگ کو ضرور یہ اپنے ویڈس اپ نمبر دے کر تو آپ مجھ سے پرچیز کر سکتی ہیں لیکن مجھے یہاں سے کوئی خاص رسپونس نہیں ملا آپ لوگوں سے تو یہ دیکھیں یہ بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے بلیک اور براؤن کلر کا کنٹراز ہے اور اس پہ بھی انہوں نے یہ باڈی کا ڈیزائن لگا کر اور اس پہ یہ پیارے سے بٹن لگا کر سٹیچ کر دیے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں آپ لوگ اپنی بچیوں کے کپریب جو ہیں ڈریسز جو ہیں اس پہ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں ساتھ انہوں نے یہ باڈر پر پٹی لگا دی ہے باڈر پٹی بھی اس کے ساتھ ہی تھی اور یہ کتنی پیاری لگ رہی آپ لوگ یہاں پر دیکھیں تو خوبصورتی سے یہ ڈریس تیار کیا ہے اور اسے ائر لائن کی شیپ دے کر انہوں نے بڑا پیارا سا فراغ بنا دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ پجاما بھی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کی بھی پائنچوں پر پٹی لگا دی ہے باڈر پٹی کا ڈیزائن جو تھا وہ اس کے پائنچوں پر بھی لگا دیا ہے اور یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ سٹیچ کیا گیا ہے مجھے یہ ایسے کپڑے بہت پسند ہیں تو آپ لوگ بھی مجھے امید ہے کہ یہاں سے یہ ڈریس کا آئیڈیا لے کر اپنی بچے کے کپڑوں پر ڈیزائنگ کر سکتی ہے کومیٹ میں ضرور بتایا کریں مجھے تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ اور بھی ایسی پیاری پیاری سی ویڈیو شیئر کرتی رہا کروں اور آپ لوگ کے ساتھ ایسی ڈیزائنگ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی یہاں سے اس ویڈیو سے آئیڈیا لے سکیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس کے علاوہ آپ لوگ کے ساتھ اور بھی ڈیزائن شیئر کرتی رہا کروں گی اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ ڈیزائن شیئر کریں ہو سکتا ہے کسی کو یہاں سے کوئی فائدہ ہو جائے اور ان کو بھی خوبصورت لگیں یہ ڈریس تو وہ بھی یہاں سے آئیڈیا لے کے بنا لیں کیونکہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے بھی آپ لوگ کو یہاں سے آئیڈیا مل جاتا ہے اور ان کو بھی مل جاتا ہے یہ بھی بہت پیارے پیارے سے ڈریسز ہیں یہ میرے پاس کچھ پکس تھی یہ بھی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہاں سے بھی آپ خوبصورتی والے بہت پیارے سے ڈیزائن جو ہیں وہ لے سکتی ہیں گوٹا کناری کے ڈریس جو ہیں وہ بھی آج کل بہت زیادہ فیمس ہے اور اسے لون کے کوٹن کے ڈریسز پر ڈیزائن کر کے بنا لیا جائے تو بچے بہت خوبصورت لگتی ہیں مجھے تو ایسے بھی چھوٹی بچیوں کی فروکس بہت پیاری لگتی ہیں تو میں بھی یہاں سے اس طرح اپنی اب تو میری بیٹیاں بڑی ہو چکی ہیں لیکن جب وہ چھوٹی تھی تو میں بھی اس طرح سے آئیڈیا لے کر یہاں سے سٹیج کرواتی رہتی تھی تو آپ لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور بچوں کے اپنی چھوٹی بیبیز کی فروک اور اس کے علاوہ فروک شرٹ جو بھی آپ سٹیج کرنا چاہتی ہیں یہاں سے ڈیزائن دیکھ سکتی ہیں اور اپنی بچوں کے فروک اور شرٹ پر بنا سکتی ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور مجھے ضرور بتائیں اور اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ ہے الحمدللہ سب کا رمضان کا مہینہ اچھا گزر رہا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں تاک راتوں کی عبادت شروع ہو چکی ہے تو آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ سب کے لئے دعا کرتی رہوں گی اور کرتی ہوں الحمدللہ آپ لوگ بھی میرے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور یہاں سے اچھے چھے ڈریسز کی پکس دیکھ کر اپنی بچوں کے کپڑوں پر ڈیزائننگ کرتی رہیں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں میرے بچوں کے لئے دعا کرتی رہیں اور بیٹیوں کی نصیب کے لئے خاص طور پر سب کی بیٹیوں کے نصیب کے لئے دعا کریں اللہ پاک سب بچوں کی نصیب اچھے کریں آمین سمہ امین اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ پاک نیکی کی ہدایہ دے اور ان کو بھی عبادت کرنے کی توفیق دے ہمارے روزے جو ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں اور ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو بھی قبول فرمائیں ہمارے گناہوں کی بکشش کا ذریعہ یہ آخری اشرا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ